بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھائیو آج سے کوئی دو ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے ٹینڈو کی میچورٹی کو یعنی کہ ہمارے کپاس کے ٹینڈے جہاں وہ پکے ہوئے ہیں کیا ہم اس پر اگر ہوئی کیمیکل اپلائی کرتے ہیں وہ اپن ہوں گے یا نہیں اس کے حوالے سے بال کٹنگ میتھر تھا ٹینڈو کا گننا تھا یا نورس کا درمینی فاصلہ تھا یا پرسنٹیج تھی ان کے بارے میں مکمل ڈسکس کیا تھا تو تب گندم کی بجائی میں ٹائم رہتا تھا ہمیں جو ہے یہ چیزیں اسیس کرنے کی جانچنے کی پڑتال کرنے کی ضرورت تھی لیکن اب میں آپ سب ہی ہم چاہتے ہیں کہ جزنی جلدی ہو سکے ہم اپنی گندم کی بجائی جو ہے وہ اگیتی کر لیں موسمی اثرات بھی ہیں لیبر کی دستیابی بھی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے جو مختلف کیمیکلز استعمال کی ہیں ان کے نتائج کیا ہیں یہ فیلڈ کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہم نے جو ہے وہ یوریا بھی سپریہ کیا تھا برموکسنل جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ سپریہ کر سکتے ہیں کارفینٹرازون میتھائل یہ بھی ایک کیمیکل ہے یہ بھی سپریہ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے سپریہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیرا کارٹ کا سپریہ کیا گیا ہے اور آج سپریہ کیے ہوئے ہیں بارہ دن یا تیرہ دن جو ہے وہ ٹائم ہوا ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک فیلڈ پہ اپلائی کی تھی وہاں پہ جو پندرہ دن ہو چکے ہیں یہ کیمیکلز جو میں کہہ رہا ہوں جس میں آپ برموکسنل ہے کارفینٹرازون میتھائل ہے اگر آپ کے پاس سٹور میں اویلیبل ہیں تو آپ ہی کینی طور پر وہ اسمال کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو نتائج جہاں وہ دیر سے ملیں گے ٹینڈے اتنی جلدی اوپن نہیں ہوتے لیکن اگر آپ نے کیمیکل نیا خریدنا ہے تو پیرا کارٹ ہی خریدیں یہ سب سے بہترین ہے کیونکہ اس سٹیج پہ وہ ٹینڈے اسی صورت میں اوپن ہوتے ہیں جب ہم ٹینڈوں کو جتنی جلدی ہو سکے خوش کر لیتے ہیں کیونکہ جیسی ان میں سے وارٹر کنٹنٹ پانی کی کمی شارٹیج ہوگی تو تب ہی ان میں اوپننگ پاسیبل ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس جو بہترین موجود کیمیکل ہے وہ پیرا کارٹ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو یہ سامنے دیکھیں صورتحال یہ پودا لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹینڈے آپ کے اوپننگ کے قابل ہوں گے جو گلابی سنڈی سے پاک ہوں گے وہ ہی اوپن ہوں گے یہاں پہ سپری شاید کچھ تھوڑا کم پڑا ہے آپ نے جو مقدار استعمال کرنی ہے وہ ایک لیٹر فی سو لیٹر پانی میں یا ایک اکڑ میں آپ نے سپری کرنی ہے یہ دیکھیں جہاں پہ سپری پوری مقدار میں ہوا ہے وہاں پہ آپ کو کوئی بھی ٹینڈہ جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ملے گا اور یہ بارہ دن کے بعد کے ریزرٹس ہیں اب تھوڑا سا موسم تبدیل ہو گیا ہے لیکن آپ کی کپاس جو ہے وہ اگر آپ آج سپری کرتے ہیں یا کل کرتے ہیں تو ٹھیک پندرہ دن کے بعد جو ٹینڈے آپ کے اوپن ہونا ہوں گے انہوں نے اوپن ہو جانا ہے اس کے بعد آپ پیکنگ کروا سکتے ہیں دوسری طرف اگر میں بات کروں یہ دیکھیں اس طرف جو ہے وہ ساری اوپننگ ہو چکی ہے یہاں پہ کچھ سپری نہیں پڑا تھا یہ بھی ٹینڈے ایسی کھڑے ہیں اگر میں بات کروں اس پودے کی تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ٹینڈے جو ہے ایسچ موجود ہیں کلیر اور سٹرونگ ریکمینڈیشن ہے یہاں پہ وہ پیرا کارٹ کی ہیں سفارش کردہ زہر پیرا کارٹ ہے آپ کسی بھی کمپنی کا اچھا زہر جو ہے وہ لے کے دو سو میلی لیٹر بیس لیٹر پانی میں یا ہزار ملی لیٹر جاؤ سو میلی لیٹر پانی میں ملا کے سپری کریں کنڈیشن آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کے جو ٹینڈے ہیں فیلڈ میں اگر بیٹی ورائٹیز ہیں تو جو ٹاپ والے ٹینڈے ہیں ان کو کٹ کر کے دیکھ لیں اگر تو وہ ٹھیک ہیں کابل ہیں اوپن ہونے کے ان میں بالرات کا یا گلابی سنڈی کا ایشو نہیں پھر تو سپری آپ کو فائدہ دے گا لیکن اگر خدا نہ خواستا یہ تھوڑا سا اس میں بالرات کا ایشو تھا یا پھر گلابی کا ایشو آ جاتا ہے ٹینڈے آپ کٹ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا لیکن جو ٹینڈے ہیلڈی ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں وہ انشاءاللہ بارہ سے پندرہ دن کے بعد آپ کو مکمل آپ کے فیلڈ میں اوپن ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ ٹینڈوں کے جلدی کھلانے کے لیے جو کیمیکل کا استعمال ہے اس کے لیے آپ کے لیے ہیلفل ہوگی حصلوں کے متعلق پر گندم اس کی غزائی ضروریات جڑی بوٹیوں کا کنٹرول بیماری کے کنٹرول کے حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئسن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں ڈائریکٹ واتسائپ کے تھو یا اس ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں ہم نے اپنا واتسائپ گروپ کا لنک دیا ہوا ہے آپ لنک کے ذریعے ہمیں واتسائپ گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں